اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑا کم ہوتا جا رہا ہے اس لئے میں نے سلطلہ شروع کیا تھا تاکہ خود ہمارے گھر میں نیک بنیں اور سب کے گھر میں ماشاءاللہ بچے نیک بنیں یہ ہم میں سے ہر ایک ممنٹ کی خواہش ہوتی ہے تو بچوں کو نیک بنانے کے لئے بنیادی باتیں اس سے پہلے درست میں بتائی گئیں آج پہلی بات آپ کو بتاتے ہیں بچوں کو نیک بنانے کے لئے سب سے پہلے ان کی توہید درست کرنا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مسند احمد کی حدیث میں کہا افضل الحسنات لا الہ الا اللہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ ہے اور دنیا کی سب سے صحیح بات بھی لا الہ الا اللہ جسا کہا سوابہ میں ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ صحیح بات لا الہ الا اللہ ہے جب دنیا کی صحیح بات سب سے سچی چیز لا الہ الا اللہ ہے جو ہمارے پیدا کی جانا کا مقصد ہے اللہ لیعبدون کہہ کر اللہ نے اشارہ فرمایا تو ہمیں اپنے بچوں کو توحید پرس بنانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے دیکھو قرآن میں آپ دیکھتے ہیں فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ کہہ کر اللہ تبارک وطرانہ اس کے طرح بشارہ فرمایا آپ دیکھیں گے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں آزان دیتے ہیں اگرچہ اللہ مالبانی وغیرہ حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں مگر ابن القیم نے توفد المولود میں ذکر کیا ہے کہ امت کا متواتر عمل ہے لہذا اگر کوئی دیتا ہے تو اسے روکنا نہیں چاہیے اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو اسے مکمل طور پر روکنا بھی نہیں چاہیے تو عزام میں یہی بات ہوتی ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ تم جو ہے تمہارا رب ایک ہی ہے لیکن افتحو سبیانکم بی قول اللہ الہ اللہ یہ حدیث ضعیف ہے جیسا کہ ناس علوان میں کتاب نے ذکر کیا ہے لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے فطرت سے مراد وہی توحید ہے اسی لئے توحید ربوحیت کو ربوبیت ربوبیت کو توحید الفطرہ کہا گیا ہے لہذا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے ماں باپ کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ عقیدہ اس کو دے دیتے ہیں اگر ماں باپ بیدتی بناتے مشرک ہے مشرک مشرک بناتے کافرت کافر بناتے تو حضرت ابوحر رضی اللہ عنہ نے بھی کل لو مولد الفطرت حدیث ذکر کر کے کہا لہذا آپ دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام یا علیہ السلام پیغمبر ان کا بیٹا کافر پانی میں آکر ڈوب لکھ چلے گا لیکن ان کے جو دوسرے بیٹے تھے ان بیٹوں کو اپنے بلا کر کیا بولتے ہیں دیکھو میں تم کو مرنے سے پہلے بلاتے حضرت نوح علیہ السلام یہ روایت صحیح ہے ترغیب و ترہب میں اللہ مولد نے صحیح کہا ہے اپنے بچوں کو بلا کے بولتے دیکھو میں تم کو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ پڑھنے کی تلخین کرتا ہوں اور دو باتوں سے روکتا ہوں شرک سے بھی تکبر سے رکھ کر رہنا اسی طریقے سے اولوالعظم پیغمبر خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو اپنے بچے ان کے کانتو بھی دادا کے نقش خدم پر چل کر بتپرست بنتی بلکو پہل لے اور دعا کرے اور جا کے توحید کا جو مرکز ہے وہاں تربیت کے لئے چھوڑے ماشاءاللہ اور اسی طریقے سے ہبراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اس کا اثر جو ہے ماشاءاللہ ان میں دیکھا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام مساق علیہ السلام یوسف علیہ السلام جائل میں حضرت یوسف علیہ السلام بولتے ہیں ہمارے علیہ السلام شرک کرنا صحیح نہیں ہے تو لہذا ابراہیم نے بھی مکمل طور پر کیا کی دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اسی طریقے سے قرآن میں حضرت لقمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہے تو شاید نیک انسان تھے نبی تو نہیں تھے وہ اپنے بچے سے کہتے ہیں لا تشرک باللہ اللہ ذکر شرک نہ کرنا انہا شرک لظلم عظیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا عقیدہ بھی صحیح کرتے تھے ابن عباس کو پیچھے بٹھا لے کے بلتے ہیں اللہ صحیح مانگنا کہ تم سے نہیں مانگنا اگر مدد مانگنا ہوں تو اللہ صحیح مانگنا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اپنے بچوں کا عقیدہ درست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے آج ہم اپنے بچوں کو نماز بھی سکھاتے یا روزہ بھی سکھاتے لیکن اگر کوئی چیز نئے دیتے ہیں تو وہ توحید ہے خصوصا ہم مربیان سے مسلحین سے والدین پیرنٹ بغیرہ سے گزارش کرتے ہیں آج ہمارے بچوں کا عقیدہ کمزور ہوتا جا رہا ہے کیوں؟ مابا خود اٹھتے بڑھتے یا علی مشکل کو شاہ یا غوث المدد بلت ہو بچے کا عقیدہ کہاں صحیح رہے گا اور اسی طریقے سے آج ہمارے بچوں میں عقیدہ کا جو بگاڑ ہے اس کا بڑا سبب شوچل میڈیا ہے وہ غیر مسلموں کے معبودوں کو دیکھ کر وہ ترشل دیکھ کر کیا ہوتا ہے وہ بچے سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے معبود میں دم نہیں ہے وہ ان معبودوں باب مادو ہے وہ کمپیوٹر میں دال کر جو معبود آتے ہیں ان کو بہت بڑا سمجھ جاتے ہیں لہذا ہمارے بچوں کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اگر وہ عیسائی مشنیوں میں پڑھتے ہیں تو ان کے عقیدے کی توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر ہم نے اپنے بچوں کی عقیدے کو درست نہیں کیا تو ہمارے بچے مرتد ہو جائیں گے ذہنی طور پر فکری ارتداد میں مقتلع ہوں گے اسلام بیزار ہوں گے توہید بیزار ہوں گے شرق کی جڑیں ان میں مکمل طور پر پڑھیں گی اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاز بن جبل اللہ عنہ کو تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں اگرچہ تمہیں جلہ کا راہ خاخصر کر دیا جائے لہذا گھروں میں ماں باپ اپنے عقیدے کو درست کریں اور اپنے گھر میں عقیدے سے ٹکرانے والی کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے یہ فوٹو ادھر ادھر یہ سب رکھ کے ہمارے گھروں میں عقیدہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے لہذا ہم اس درس میں بتانا چاہتے ہیں کہ بچوں کو نیک بنانا ہوں تو سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ ہے لہذا اپنے بچوں کا عقیدہ درست کرو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی عقیدے کو درست کرنے پر توجہ ویسے ہی دینے کی توفیق عطا فرمائے جیسے نبیوں نے ما شاء اللہ اپنے بچوں کو توحید پرز بنایا تھا توحید بڑا بہترین سرما ہے اب اپنے بچے کو جائدہ تعلیم سب دے کے جاؤ توحید نہیں دیا تو آپ نے اپنے بچے کو کچھ نہیں دیا ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین